نمسکار دوستو وینیس رانا چینل میں آپ کا سواگت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارا بجلی کا بل سمیں پر پہنچ نہیں پاتا ہے جس کے قارن ہمیں جرمانہ لگ جاتا ہے اور اسی جرمانے اور سمیں کی بجت کے لیے آج ہم آپ کو ڈی ایچ بی ویون کی سائٹ پر بل کیسے پی کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اور دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیس سبسکرائب کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو آپ نے بجلی کے بل کو دیکھنے کے لیے ہمیں اوپن کرنے ہوگی ہماری dhbvn.org.in site یا پھر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں گوگل میں بھی ڈی ایچ بی ویون ہم سرچ بار میں لکھیں گے اور سرچ کریں گے تو ہمیں فرسٹ لنک ہی مل جاتا ہے ہماری dhbvn.org.in site کے لیے ہمیں کلک کرنا ہوگا ہمارے فرسٹ لنک کے اوپر اس سے کہ ہماری site اوپن ہو جائے گی جب ہماری site اوپن ہو جاتے ہی تو ہمیں my account میں جانا ہے اس میں register پر کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم register پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس دو option پوچھتا ہے ایک پہلا ہے account number دوسرا ہے bill number ہمیں account number اور bill number ہمارے کسی بھی پرانے bill میں سے مل سکتے ہیں ہمارے account number کو اور bill number کو ہمیں یہاں type کرنا ہے account number اور bill number جب type کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں click کرنا ہے submit کے اوپر ہمارے پاس second step آ جاتا ہے یہاں پہ ہماری complete information دکھاتا ہے کس نام سے ہمارا connection ہے کتنا ہمیں load ملا ہوا ہے کتنی security amount ہے کیا ہمارا billing address ہے اب یہاں پر ہمیں کچھ اور extra ہماری personal details ہمیں ڈالنی ہو ہوتی ہیں جیسے ہمارا email address ہمارا phone number ہمارا landline number اور ہمیں select کرنا پڑتا ہے ہمارے profile کے لیے password تو سب سے پہلے email address ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر اس second میں ہمیں ہماری email address کو دوبارہ سے confirm کرنا پڑتا ہے then ہمیں select کرنا ہوتا ہے ہمارا پاسورٹ جو کی 6 characters ہی لے کر کے 15 characters تک کا ہو سکتا ہے آپ اس میں alpha numeric use کر سکتے ہیں پہلے ہم first میں password ڈالیں گے then ہمارے password کو again ایک بار confirm کریں گے جسے کہ اگر ہمارے password ہم نے جو اوپر ڈالا ہے same to same ہمیں میچھے ڈالنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں select کرنا ہے ہمارا security question جو کی use ہوگا ہمارے password کے بھول جانے پر جب ہم password بھول جاتے ہیں تو ہم سے پوچھے گا کیا security question تھا اور ہمیں ہمارے password کو reset کرنے میں مدد ملے گی then ہمیں ہمارا mobile number ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ہمارا landline number ڈال سکتے ہیں اگر کوئی ہے تو اگر ہمارے پاس landline number نہیں ہے تو ہم اس کو blank چھوڑ دیتے ہیں then next ہے ہمارا subscribe to email اور SMS اس کو ایسے کا ایسے رکھیں گے دونوں کے ہمیں subscription چاہیے then ہمیں click کرنا ہے agree to register ہمیں ہمارے ساری terms and condition جو ہیں company کی ان کے ساتھ agree کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں click کرنا پڑے گا submit پر submit button click کرنے کے بعد ہمارا profile complete ہو جاتا ہے اور ایک registration کی email ہمارے email account میں چلی جاتی ہے ہمارے email account کو open کر کے دیکھیں گے ہمارے پاس جو email آئی ہے اس email کے اندر ہمارے profile کو activate کرنے کے لئے ایک link ملے گا ہمیں اس link پر click کرنا ہے یہ یہاں پر click here to activate لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں click کرنا ہے یہ ہمیں واپس redirect کرے گا ڈی ایس وی وین کی سائٹ پر اور اس پر click کرنے کے بعد ہمارا profile complete ہو جائے گا ہمارا profile activate ہو جائے گا اب ہم ہمارے profile پر login کر کے اپنے کوئی بھی information دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر ہمارا login کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی لوگن ہونے کے بعد ہمارے پاس ہماری کمپلیٹ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ہماری کنجیومر ڈیٹیلز جو ہمارے جس میں ہمارا نام اور ہمارے باقی ڈیٹیلز ہوں گی ہمارے لوڈ وغیرہ اور بیل ڈیٹیلز میں ہمارے پاس ملیں گے ہماری ٹوٹلی جو لاسٹ بیل پیمنٹ ہے وہ اور آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ اور نیچے ہمارے پاس کنجیومر ڈیٹیلز میں ہمارے پاس آئے بھی ہے ہماری منتلی سائیکل وائز ہماری کنجیومر ڈیٹیلز جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر مہینے کتنا کتنا یوز کیا اور بیل ڈیٹیلز میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاس بیل اماؤنٹ آتا ہے ڈیو ڈیٹ آتی ہے بیل ڈیٹ آتی ہے لást پیڈ اماؤنٹ آتا ہے اور لاسٹ بیمنٹ ڈیٹ بھی آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آتا ہے ہمارا آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ اگر آپ کا جیرو ہے تو آپ کا ابھی کوئی بھی بیل پینڈنگ نہیں ہے اور اگر آپ کا یہاں آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ دکھاتا ہے تو that means کہ آپ کا کوئی bill pending ہے اور آپ اس کو یہاں سے pay کر سکتے ہیں آپ کو اگر آپ کے پرانے bill دیکھنے ہوں تو my account میں bill information میں آپ view bill پر جب click کریں گے تو آپ کو آپ کی last one year کے سارے bill یہاں پر show ہو جائیں گے اگر آپ کوئی time کا bill دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اوپر select کر سکتے ہیں date wise اور آپ ان کو view کر سکتے ہیں by default یہ آپ کو one year کی bills کو show کرتا ہے اور اس سے زیادہ آپ کو یہ bill show بھی نہیں کرے گا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے downloads کے نیچے pdf کا ایک icon بنا ہو گا ہے آپ وہاں سے download کر کے اپنے bill کو دیکھ سکتے ہیں اس کا printout لے سکتے ہیں اور اپنی outstanding amount properly دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آپ کی outstanding amount بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ same format میں ہی ہمارے پاس bill آتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی